ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتا و عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں اور یو پی ٹی جی ٹی والوں کے لیے بہت ہی اہم بیڈیو ہونے والی ہے اس سے پہلے کی بیڈیو آپ نے نہیں دیکھے تو پرکٹس خوب کیجئے اور سارے بیڈیو دیکھئے گا بھار بھار بیڈیو دیکھئے گا اور انہی سارے کوشنوں کا ہفتے میں ریویزن بھی لے کر کے ہم آئیں گے مراتن لذیر ہے تو سوال یہاں پہ ہے کہ مراتن لذیر درجہ زیل الفاظوں میں سے اور کس نام سے نہیں جانا جاتا ہے تو مراتن لذیر کا نام بدل کر کے بھی لکھ دیتے ہیں یاد رکھئے تناسب یعنی یہ پہلا والا جو اے ہے یہ بلکل صحیح ہے دوسرا یہ توفیق جو ہوتا ہے اس کو بھی مراتن لذیر ہی کہتے ہیں تیسرا یہ تلفیق ہے یہ بھی صحیح ہے یہاں پہ جو تمثیل ہے یہ آپ کا انصر صحیح ہونے والا ہے تمثیل کا مطلب مراتن لذیر نہیں ہوتا مراتن لذیر کی تعریف آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایسا شیر جس میں معنی جو ہیں وہ ترتیب سے ایک دوسرے الفاظ سے مشاوت رکھتے ہوں جیسے پتہ اگر کہا گیا ہے تو اس کا اگلا لفظ جو ہے وہ شجر ہونا چاہیے سمر ہونا چاہیے اس طرح سے اگر الفاظ آتے ہیں تو وہ مراتن لذیر میں ہی جاتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ اس عوارت کو کیا کہتے ہیں جس میں ایک حروف بے نقطہ ہو دوسرا حروف نقطہ دار ہو تو ایک چیز یاد رکھیں جیسے انشاءاللہ خان انشاء ہیں انہوں نے ایک نئی عوارت ایجاد کی تھی اور اس کا نام ہے غیر منقوتہ سلک گوھر انہوں نے لکھی ہے اس میں ایسی عوارت استعمال کی ہے جس میں کوئی بھی حروف نقطہ دار نہ ہو یہاں پر آپ کی اس کو تاریخ بدانی ہے یعنی ایک حروف جو ہے وہ بے نقطہ ہونا چاہیے اور دوسرا حروف نقطہ دار ہونا چاہیے جیسے آپ کو لکھنا ہے مالی جیے جیسے آپ کو لکھنا ہے کہ کو جب اب ایسے ہم جملے بنا کر کے آپ کو بدا دیتے ہیں مالی جیے یہ لکھا کو پھر لکھ دیا جب تو اس میں کو جو ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے جیم اور بے جب آئے گا تو اس میں نقطہ ہوگا پھر کو جب اس طرح سے اگر الفاظ ملائے جاتے ہیں تو اس والی عبارت کو کیا کہتے ہیں یہ ایک نقطہ دار ہوگا دوسرا جیسے آپ نے پہلے استعمال کر لیا بے پھر بعد میں استعمال کا ایمیم کر دیا اس طرح سے یہ حروف کی بات ہے جب یہ جملوں کی بات آئے گی تو چیز بدل جائے گی آپ کا انصر اس میں سی صحیح ہوگا رخطہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں اگلا سوال ہے جب شیر کا ایک مصرہ ایک زبان میں اور دوسرا مصرہ دوسری زبان میں ہو ایسی والے عبارت کو کیا کہتے ہیں یعنی ایسے شیر کو کیا کہیں گے جس کے دو مصرے شیر میں ہوتے ہیں اور دونوں کی زبان الگ الگ ہو یہ سب یاد رکھنا ہے تی جی ٹی والوں کے لئے بہت ہی اہم ہونے والا ہے میں پھر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ جو تی جی ٹی میں گرامر پوچھی جاتی ہے اس طرح کے وہاں پر سوال آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں اس طرح کے سوال تو اس میں آپ کا جو آنسر صحیح ہوگا وہ ہوگا سی جو تلمے ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں کہ ایک مصرہ ایک زبان میں دوسری مصرہ دوسری زبان میں مثلا جیسے امیر خسرو کی غزل ہے زہال مصر کی مقن تغافل برائے نینہ بنائے بتیاں تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے اس میں ایک مصرہ فارسی میں کہہ دیا ہے دوسرا مصرہ جو ہے وہ اردو میں کہہ دیا ہے یا آدھا مصرہ فارسی میں آدھا مصرہ اردو میں اس طرح کی عوارت کو یہ کہتے ہیں تلمے آپ کو یاد رکھنا ہے تلمی نہیں ہے یاد رکھیے وہ اس میں تو تاریخ بیان ہوتی ہے تو اس میں آپ کا انصر سی صحیح ہوگا اس کے بعد اگلا سوال ہے مرزا دویر کے والد کا نام کیا ہے دیکھیں سلیوز کو میں کور کرتا ہوا چلنا ہوں افزکٹیب طور پر اور ساتھ ساتھ میں سوال آپ کے سامنے گرامر کے لانے کی کوشش کروں گا ڈیلی تین چار کوشن گرامر کے آپ کے سامنے آئیں گے تو اس میں آپ کا انصر کیا صحیح ہوگا امید کرتا ہوں سبھی کا انصر ایک دم بالکل رائٹ ہونا چاہیے آپ کا انصر صحیح ہوگا مرزا غلام حسین آج جو ہے میں کوشن لے کر کے آیا ہوں اس میں دیکھیں گراؤنڈ کو جو میں نے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو بلیک کر دیا ہے کوشنوں کو میں نے وائٹ کر دیا ہے وائٹ اگر بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں تو آنکھوں پہ بڑا نقصان ہوتا ہے زیادہ بیڈیو دیکھنے کا رات میں اور بچے زیادہ تر میرے بیڈیو جو ہیں رات میں ہی دیکھتے ہیں میں اسٹیٹس چیک کرتا ہوں تو دو دو بجے تین تین بجے بچے دیکھتے ہیں کل بیس بچے ایسے تھے جو تین ساڑھے تین بجے رات میں بیڈیو دیکھ رہے تھے میں نے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح کا بیگ گراؤنڈ تیار کیا ہے آگے ہے مرزا دبیر مرزا دبیر کے اجداد کہاں کے رہنے والے ہیں امید کرتا ہوں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی اور جتنے بھی عدیو ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ کس کا تعلق کس ملک سے تھا اس میں آپ کا انصر صحیح ہوگا سی یعنی شیراز ایران جو ہے بہاں کے یہ تھے مرزا دبیر کے اجداد اگلا سوال ہے مرزا دبیر کس عمر میں دہلی سے لکنوں آئے تھے تو وہ کس عمر میں دہلی سے لکنوں آئے تھے یہ آپ کا سبھی کا انصر صحیح ہونا چاہئے یاد رکھنا اس میں جو انصر آپ کا صحیح ہوگا سی یعنی آپ کا انصر سی صحیح ہونے والا ہے سات سال کی عمر میں یہ آئے تھے اگلا سوال ہے مرزا دبیر کے استاد کا نام کیا ہے دیکھیں استاد کا نام یہ پیدا کی شہر میں ہوئے سفر کہاں کا کیا ان کے اجداد کہاں کے رہنے والے تھے ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام اس طرح کی چیزیں ہر عدیب کے بارے میں بک پڑھتے ٹائم پر گور کیجئے گا تو مرزا دبیر کے استاد کا نام کیا ہے استاد کا نام سبھی کو آپ کو معلوم ہونا چاہئے اس میں آپ کا بہت آسان سا سوال جباب ہوگا آپ کا انصر صحیح ہوگا مجفر حسین فہلے ہی ہوگا اور یہ فقر کرتے تھے مرزا دبیر کو اپنا شاگرد بنا کر دبیر نے کس عمر میں مرزا کہنا شروع کیا تھا بغیر اس کے کیے بغیر پوری ویڈیو دیکھا کیجئے جو کوشن آپ کو نہیں آتے انہیں نوٹ کیجئے اور کوئی کوشن غلط ہے تو ضرور بتائیے گا اس میں آپ کا آنصر صحیح ہونے والا ہے یہ آنصر آپ کا بلکل صحیح ہوگا بارہ سال کی عمر میں انہوں نے مرزا شروع کی تھی کہنا مرزا نہیں ہاں جی مرزا ہی کہنا شروع کیا تھا شائری کو انہوں نے شروع کیا ہے آگے دیکھئے مرزا دبیر کے دو بیٹے تھے میں نے کئی بار اس طرح کے سوال آپ سے پوچھے ہیں اور ایکسپلین بھی کیا ہیں دو بیٹے تھے زیل میں سے کونسا زمرہ صحیح ہے ان کے بیٹوں کا زمرہ آپ کو بتانا ہے کونسا وہ زمرہ ہے جو صحیح ہے تو امید کرتا ہوں سبھی کا آنصر بلکل صحیح ہوگا اور اتنی ہی چیزیں ہیں دبیر کے بارے میں جو آپ کو معلوم ہے پیدائش کے سن میں بھی انتقال یہ سبھی کو معلوم ہے تو اس میں جو آپ کا آنصر صحیح ہونے والا ہے وہ آنصر صحیح ہوگا سی اگر سی کا جواب آپ نے دیا ہے تو بلکل آپ کا آنصر ایک دم رائٹ ہے یہی وقت زمرہ جو ہے وہ صحیح ہے مرزا محمد جعفر اوج اور مرزا محمد حاشمی اتارید ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے درجہ زیل شہروں میں سے مرزا دبیر نے کس شہر میں مرسیہ نہیں پڑھا تھا تو یہ آپ کو جواب دینا ہے امید کرتا ہوں یہ سبھی کا آنصر صحیح ہوگا اس میں آنصر صحیح ہوگا آپ کا دی رامپور میں انہوں نے مرسیہ نہیں پڑھا ہے اس طرح سے آپ کو دونوں کے یاد رکھنا ہے دبیر کے بھی یاد رکھنا ہے انیس کے بھی یاد رکھنا ہے انہوں نے مرسیہ کہاں نہیں پڑھے ہیں باقی یہ تینوں جگہ لکنو بنارس سیتا پور تینوں جگہ انہوں نے پڑھا ہے اور سیتا پور میں جو ہے وہ انیس نیب نہیں پڑھاتا یہ آپ کو غور کرنا ہے آگے دیکھئے مرزا دویر نے عظیم آباد کا سفر پہلے پہل نواب جعفر حسین خان فیض کی فرمائش پر کس سن میں کیا تھا اب اس میں دو سوال ہیں ایک تو یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ کس کی فرمائش پر کیا تھا دوسری چیز آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ مرزا دویر نے جو سفر کیا وہ کس سن میں کیا ہے تو دیکھئے فیض آباد کا آزیم آباد کا سفر جو ہے وہ دونوں نے کیا ہے یعنی انیس نے بھی کیا ہے اور دویر نے بھی کیا ہے تو اس میں جو آنسر آپ کا صحیح ہونے والا ہے وہ اٹھارہ سو انسٹ میں جو ہے آزیم آباد کا سفر مرزا دویر نے کیا ہے اور اگر کہیں پونچ لیا جاتا ہے انیس کا تو ان سے ایک سال پہلے اس نے اٹھاون میں کیا ہے دونوں باتیں آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے اس کے بعد ان کا ایک اور سفر ہے مرزا دویر نے نواب واجد علی شاہ کس کی فرمائش پہ کیا ہے یہ بھی یاد رکھنا نواب واجد علی شاہ کی فرمائش کے بلابے پر ان کے بلانے پر کلکتہ کا سفر کیسن میں کیا تھا اب یہ بھی آنسر آپ کا بلکل صحیح ہونا چاہیے یاد رکھئے جس سال انتقال انیس کا ہوا ہے اسی سال انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا ہے اٹھارہ سو چوبتر میں اور ان کا انتقال دویر کا پچھتر میں ہوا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے آپ بھی اگر آپ کو میں جب تک بات کرتا ہوں تب تک اگر آپ کو کوشن آتے ہیں تو ان کا جواب آپ دے سکتے ہیں کمنٹ کر دے رہا کیجئے یہ شیر دیکھئے میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں واللہ لطو شیر میں اس کے عصیر ہوں تو یہ شیر جو ہے وہ درجہ شورہ دیئے گئے ہیں ان میں سے کس کا لکھا ہوا شیر ہے ان میں سے پہلی بات تو ایک ہی شخص ہے وہ شائر ہے باقی یہ سبھی نواب ہیں اور اب امید کرتا ہوں سبھی کو معلوم چل گیا ہوگا آنسر آپ کا سی صحیح ہونے بالا ہے دوسری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ واجد علی شاہ شائر تھے اور اختر تخلص اجتماع کرتے تھے یاد رکھیے گا رادہ کنھیہ ان کا لکھا ہوا ڈراما ہے آگے دیکھئے انیس دبیر نے اردو روبائی نگاری کی شرم رکھ لی یہ کال کس کا ہے امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے یہ کال کس کا ہے تو یہ کال ہے یاد رکھنا آپ کا آنسر صحیح ہوگا سی یعنی امداد امام اثر جو ہیں ان کا یہ کال ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال ہے غالب کا لکھا ہوا مرسیہ عارف یعنی جو عارف کے لیے مرسیہ لکھا تھا وہ کتنے بند پہ ہے تو اس میں آپ کو بند یاد رکھنے ہیں امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے اس میں آنسر آپ کا صحیح ہوگا سی دس اس میں بند تھے اس کے بعد اگلا سوال ہے غالب کا لکھا ہوا مرسیہ عارف کس حیت میں ہے احیت بھی آپ کو یاد رکھنی ہے خاص طور سے جوش کی نظم کے نظیر اکبر آبادی کی نظم چکبست کی نظم اقبال کی نظم اور ساتھی ساتھ میں ان لوگوں کی نظموں کی حیت پر غور کیجئے گا انصر آپ کا سی صحیح ہوگا غزل کی حیت میں انہوں نے یہ لکھا ہے اور آج کا آخری سوال پہلے دیکھئے مرزا دبیر کو حضرت یوسف کون کہتا تھا بہت آسان سا سوال ہے اور اس طرح کے سوال آپ سے خراب نہیں ہونے چاہیے آپ کا انصر صحیح صحیح ہوگا انیز اب یہاں تک کوشنوں میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ضرور بتائیے گا میں آپ کا بے حش شکر گزار رہوں گا آپ کا کوئی مشبرہ ہے تو دیجئے گا دوسری چیز یاد رکھئے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایو پی ٹی جی ٹی کے اگزام چھ سیٹیں وہ میرے ہی چینل کے سارے کے سارے چھتر نکال کر کے لائیں اور وہ دوسرے بچے نہ نکال سکیں اس طرح کی میں اسٹیٹیلیجی لے کر کے چل رہا ہوں اور اگر آپ کو لگتا ہے کسی بچے کے لیے مفید ہو سکتا ہے تو ویڈیو ضرور شیئر کیا کیجئے گا بغیر کسی شک و شعبہ کے کہ آپ کو نقصان ہوگا بلکل نہیں ہوگا آپ جتنا فائدہ پہنچائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا شکریہ